کورونا وائرس ڈیزیز یا کوویڈ نائنٹین ڈیزیز جس کے وائرس کو نام دیا گیا سارس کوویڈ ٹو دسمبر دوہزار انیس کے پہلے ہفتے میں چین کے وہان شہر میں یہ بیماری دیکھی گئی وہان شہر کے سی فوڈ مارکٹ میں ہر طرح کے اینیمل میٹ اور اینیمل پروڈکٹ کو بیچا جاتا تھا جیسے کتے بلی کا میٹ، مچھلی، سامپ، چمگادر، سور، آدھی اس لیے چائنہ کے سی فوڈ مارکٹ کو اس کورونا وائرس کا سٹارٹنگ پوئنٹ مانا جاتا ہے کورونا واسطوں میں جانوروں میں پایا جانا والا وائرس ہے لیکن اس مارکٹ کے چلتے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پہنچ گیا کیونکہ یہاں پر اتنے سارے جانوروں کا میٹ ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور آخر دسمبر دوہزار انیس میں ہوا بھی یہی ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ وائرس چمگادروں سے نکلا اور چمگادروں سے انسانوں میں اس نے پرویش کیا انسانوں میں ایک کے بعد ایک سنکمہ ہوتا ہوتا یہ اتنا بوری کنڈیشن ہو گئی کہ دسمبر کے آخری ہفتے تک چلتے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں وہان میں ہاہا کار مچ گیا آخر کار ایک جنوری کو یہ مارکٹ شیٹ ڈاؤن کر دیا گیا چائنہ کے ایک ڈکٹر جن کا نام ہے ڈکٹر لیونگ ان کے سامنے سب سے پہلے کورونا کے کچھ پیشنٹ آئے اور وائرس کے انسپیکشن کے دورانے ان کو سمجھ میں آگیا کہ یہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی انسانوں میں نہیں دیکھا گیا اس لئے اپنے گروپ کے ڈکٹر کے ساتھ اس بیماری کے بارے میں ڈسکشن کیا اور کہا کہ اگر سمائے پر اسے نہیں روکا گیا تو ہمیں بہت بھاری سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ بات پھیلنے لگی کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ڈکٹر لی کو آرسٹ کر لیا جھوٹی افوائیں فیلانے کیلئے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کو لگتا تھا کہ جھوٹی افوائیں فیلانے کے لوگوں میں ڈر پیدا کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے سپری ایڈنگ ریومرز یعنی جھوٹی افوائیں فیلانے کے کیس میں آرسٹ کر لیا ڈکٹر لی کے آرسٹ ہونے کے بعد وہاں سٹی میں تیجی سے کورونا انفیکشن فیلنے لگا ہزاروں کی سنکھیا میں کورونا کے پیشنٹ سامنے آنے لگے آخر کار ڈکٹر لی کو بھی کورونا انفیکشن ہو گیا اور ساتھ فروری دوزار ویس کو ان کی امرتی ہو گئی اگر وہاں کی گورنمنٹ ڈکٹر لی کو آرسٹ نہ کرتی اور انہیں اپنا کام کرنے دیتی تو آج بیماری اتنی نہیں فیلتی جنوری فرور میں کورونا کا سنکرمنٹ تیجی سے فیلنے لگا دیرے دیرے اس کے ہزاروں پیشنٹ سامنے آنے لگے اور آخر کار گیارہ مارچ دوزار بیس کو ڈویو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آگینائزیشن نے اسے اوفیش گلوبل پینڈیمک یعنی کہ مہاں ہماری گوشیت کر دیا شروع میں مانا جا رہا تھا کہ یہ وائرس چمگادروں سے انسانوں میں پہنچا ہے لیکن بعد میں اور بھی کئی جانکری ہمارے سامنے آئی جرنل آف میڈیکل وائرولوجی کے سائنٹیسٹ نے اپنی ریسرچ میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ وائرس وہاں پر پائے جانے والے کوبرا سامپوں سے انسانوں میں پہنچا ہے کچھ شود کرتاؤں کا ماننا ہے کہ یہ وائرس وہاں پر پائے جانے والے ملٹیپل اینیمل سے انسانوں میں پہنچا ہے یعنی وہاں پر جتنے جانوروں کا ماس ملتا تھا ان سب کے ذریعے انسانوں میں پہنچا ہے تو ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو پایا کہ یہ وائرس آیا کلیرلی کہاں سے کرونا سے جڑی اور بھی جانکاریا ہم جل سے جل سے ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ کو اپنے لفت کریں گے